اسلام علیکم ویلکم ٹو ایزی سلائک ٹائی اینڈ ٹیٹس اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے آج میں جس ٹاپک پر کام کر رہی ہوں وہ ٹاپک ہے راؤنڈ فکس نیک بین جو اس شیئر میں فکس بین جو ہوتا ہے وہ ہم لگاتے ہیں اس کی آج ہم کٹنگ جو ہے وہ پروپرلی سیکھیں گے بلکہ سیکھنا اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی نہیں بلکہ سیکھاؤں گی کیونکہ جو لوگ بیگنر ہیں انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں آتا ہے کہ ہم نے ان کو انچیز میں بتا تو دیا ہے کہ آپ نے تھری انچ اوپر سے لکھ لینا ہے تھری انچ نیچے سے رکھ لینا ہے اور اس کو یوں رکھ کے کٹ کر لیں انہوں نے اگر اس کو بڑا یا چھوٹا کرنا ہوگا یا انہوں نے جب شرٹ کی نیک کٹنی ہوگی تو وہ کیا کریں گے تو اسی چیزوں پہ آج ہم اس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پر ہم آج بات کریں گے تو ایک بات میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی چلوں کہ جب آپ لوگ کوئی نئی چیز کو سیکھتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو نیو سیکھنے والے ہیں جو بیگنر ہیں وہ اس کو کبھی بھی اپنی نیٹ شرٹ کے اوپر پہلے سے ہی ٹرائی نہ کیا کریں آپ لوگ اس کو پہلے کسی سمپل گھر کی پرانی کسی شرٹ پر کسی پرانی کپڑے کے اوپر آپ اس کو پہلے سٹیچ کر کے دیکھو اس کو کسی ایکسٹر کپڑے پر کٹ کر کے دیکھو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ جو چیز بنا رہے ہیں وہ پرفیکٹلی بن رہی ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو دریکٹ آپ لوگ نیٹ کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کروگے تو پھر آپ کا کپڑا جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے تو چلیں بہتر ہے جو تھوڑی بہت سٹیچنگ جانتے ہیں اور وہ صرف ڈیزائننگ کے لیے یوٹیوب کا استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ تو پھر بھی ڈیزائننگ دیکھنے کے بعد اس کو ویسا ہی کرنے کی کوشش بھی کر لیتے ہیں لیکن پلیز وہ جو بلکل نئے ہیں وہ ویڈیو کو بلکل بھی فاروٹ کر کے نہ دیکھا کریں اس سے آپ لوگ بہت سی چھوٹی چھوٹی جو ٹپس ہوتی ہیں وہ ساری مس کر جاتے ہیں اور بعد میں جب آپ کے ساتھ کوئی مسائل بنتے ہیں پھر آپ کو ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے ہی کٹ کیا تھا لیکن وہ ویسا بنا ہی نہیں اب اس کو ہم اٹھارہ سائز میں آج میں آپ کو جو نیک کا سائز ہے وہ اٹھارہ سائز میں بنانے کا طریقہ بتا رہے ہوں میں نے اس کو چڑائی میں پہلے اس طرح سے ہم نے ایک پیپر لیا عموما ہم لوگ جب نیک جو ہے آم راؤنڈ نیک جو کارتے ہیں وہ پیپر کو اس طرح سے لیتے ہیں لیکن یہاں ہم نے جو فولڈنگ والا پارٹ ہے وہ اوپر رکھنا ہے یہاں اس طرح سے پہلے میں نے اس کو پننگ اس لیے کر لیا ہے کہ بار بار جو ہمارا پیپر ہے ٹچ پیپر ہے وہ بار بار سلپ نہیں ہونا چاہیے فرینچ پہ میں نے اس کو یہاں پہ دیکھیں مارکنگ کر لیا تھوڑی سے اس طریقہ سے اس کے بعد تھری انچ پہ ایک اور مارکنگ کر لیں گے اس طریقہ سے یہاں دیں اور یہاں دیں اس کے بعد یہاں سے تھری انچ سے پھر تھری انچ پہ آ جائیں تو یہ ٹوٹلی جو ہے وہ سکس انچ جو ہے یہ کمپلیٹ جو ایریا جو ہے یہ سکس انچ کا ہو جائے گا اس طریقہ سے اس طرح آپ نے جب مارکنگ کر لی تو اس کو اب آپ نے انڈورس کو آپس میں ملا دیں اس طرح اور پھر ان دونوں ایریاز کو بھی جو ہم نے تھری تھری انچ پر گیپ کے نشان لگائی ہیں انہیں بھی آپ نے ملا دینا ہے تو یہ اس طرح کا ایک باکس جو ہے دو باکس ہو جائیں گے تھری تھری انچ کے تھری انچ چوڑے تھری انچ لمبے دو باکس جو ہیں یہ ریڈی ہو جائیں گے اب ان دو باکس کی آپ نے جب کٹنگ کرنا ہے ہم نے یہاں تک بلکل پہلے اس کو سیدھا ہی رہنے دینا ہے یہاں سے اس کارنر سے آپ نے سوہ انچ پہ لگا لیں یا ایک انچ پہ لیکن آپ نے اس کو بہت راؤنڈ کاٹنا ہے میں اس کو تقریباً اتنا ہی سوہ انچ کا ہی گیپ دے رہی ہوں یہاں سے اس کو ہم نے راؤنڈ شیب میں لے کے آنا ہے اس طرح سے یہاں سے آپ نے تھری انچ پہ بلکل بھی ذرا سی بھی شیب نہیں دینا ہے صرف ہم نے شیب اس کو نیچے والے باکسے ہی دینی ہے اوپر والے باکسے ہم اس کو شیب نہیں دے رہے ہیں اب سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک ایک انچ پہ نشان لگانے ہیں اس کی سائٹ کٹنگ کے لیے ہیں اس کو کٹ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے نیک کا کیسا ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے نیک کا کیسے آپ نے نیک کاٹ نہیں ہے شلٹ کے اوپر پہلے آپ یہ چیز کو اچھے سے سمجھ لو پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی پروپرلی بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے سائز بھی بڑھا کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک انچ پہ ہم نے اس کا جو سائٹ کا جو ہمارا گیر تھا وہ بھی ہم نے نکال دیا اب ہی میں اس کو کٹ نہیں کروں گی تاکہ آپ کو میں پہلے سے بتا دوں اب یہ والا جو ایریا ہے یہ والا یہ ہمارا نیک کا بیک والا ایریا ہے یہ والا یہ والا ایریا یہ والا حصہ جو ہے یہ یہ والا ایریا ہے اور جو یہ والا ایریا ہے وہ جو راؤنڈ نیک آگے کو ہماری آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ پارٹ ہمارا جو ہے وہ یہ والا ایریا ہے اگر آپ نے اب اس کو چھوٹا یا بڑا کرنا ہے اب یہ اٹھارا سائز کی نیک ہے ڈبل ہمارے پاس یہ پیس ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر اس کو ٹونٹی میں لے کے آنا ہے تو آپ نے ہاف ایچ جو ہے وہ ساڑھے تین ایچ اس کو کرنے یہاں اور ساڑھے تین ہی یہاں کر لیں یہاں تو ایک انچ جو ہم بڑھائیں گے وہ دبل ہمارا یہ جو پیس ہے ہمارا دبل ہوتا ہے تو اس سے وہ دو انچ بڑھ جائے گا وہ اٹھارا کا ٹونٹی سائز میں وہ جو ہے اس طرح سے ہماری یہ جو بیک والی سائیڈ ہے جو لوگ نیک سے ہیلڈی ہیں ظاہری بات ہے اب وہ اگر اتنی نیک پہنیں گے تو وہ یہ کولر اس کو کبھی بھی فکس نہیں آئے گا ایک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کو اپنی نیک کا سائز پتا نہیں ہے تب تک آپ اس جو بین کو اس فکس بین کو کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بنا سکتے ہیں یہ چیز پلیز آپ مائنڈ میں رکھ لیں اگر آپ کو اپنی نیک کا سائز پتا ہے تو یہ بالکل پرفیکٹ آئے گا اگر آپ نے اس کو چھوٹا بڑھا کر لیا تو یہ فسا ہوا بھی لگے گا یا یہ ڈھیلا کھلا کھلا بھی لگے گا تو آپ نے پہلے جس طرح سے میں نے ایک دن آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے انچی ٹیپ کو اپنی نیک کے اوپر رکھ کے تو ڈھیلا سا ہلکا سا بلکل کس کے نہیں آپ نے رکھنا ہے بلکل ہلکا سا لوز رکھ کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی نیک کا سائز کیا ہے پھر آپ نے بین کو کٹ کرنا ہے پھر آپ کا وہ صحیح بلکل بنے گا ورنہ یہ کبھی بھی وفیکٹ نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے جب بڑھایا تو اب چھوٹے جو نیک ہیں جو سمارٹ نیک ہیں وہاں تو یہ فکس آ جائے گا یہ دیکھیں اتنی سی نیک میں لیکن جو لوگ اب ہیلڈی ہیں انہیں اس کو کھلا بھی رکھنا ہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کو یہاں سے بھی ہمیں کھلا رکھنا پڑے گا یہ ہم نے جو تین انچ اوڑا رکھا تھا اس کو پھر ہم یہاں سے بھی ساڑھے تین انچی کر دیں گے یہ چیز آپ نے بس تھوڑی سی اتنی سی بات ہے وہ آپ نے اگر کاؤنٹ کر لی تو یقینی طور پر آپ اچھے سے بین جو ہیں وہ کٹ بھی کر لیں گے اور بنا بھی لیں گے اب یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ میں نے کھلے بین کے لیے بتائی ہیں کہ آپ نے اس کو ہاف ہاف ہنچ میں کھلا کر لینا ہے جتنا بھی آپ سائز بڑھاتی جائیں گی اتنا آپ نے بین آپ کا بڑا بھی بن جائے گا اور کھلا بھی بن جائے گا اور آپ جتنا اس کو کم کر لیں گے ڈھائی ڈھائی انچ میں لیں گے تو وہ سولہ اور اٹھارہ وہ تقریباً سولہ میں بھی وہ بن جائے گا تو یہ چیزیں اس کے لیے بہت جو ہیں وہ امپورٹٹ ہیں اب جس سائز میں ہم نے بنایا ہے پہلے ہم آج اس کو اسی میں کٹ کریں گے پہلے آپ نے سینٹر سے اس کو نکال لینا ہے آپ اس کو پہلے آپ ضرور پہلے اس کی کٹنگ پہ ٹرائی کریں کٹنگ کرنا سیکھیں اس کے بعد اس کو پھر اپلائی کرنے کے کوشش کریں اب ہم اس کا جو بین کا جو ناپ ہے وہ پہلے کنفرم کریں گے کہ آیا کے جو ٹونٹی انچ ہے اب آپ نے باہر والی سائٹ سے اس کو چیک کرنا ہے اس طریقہ سے یہ ہمارا ڈبل ہے اس لیے ہم اس کو تقریبا ہمارا یہ اٹھارہ انچ میں ہم نے جو بین بنایا ہے یہ دیکھو یہ نو انچ اگر اس طرح سے آئے گا تو وہ ہمارا اٹھارہ جو ہے یہ دیکھو یہ نو انچ پر تو اس کی صرف ہم نے اب تھوڑی سی کٹنگ ہی کرنی ہے تو اس نے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پہل یہاں سے یہاں سے راؤنڈ میں اس کو ہلکا سا یوں تو یہ ہمارا اٹھارہ سائز کا جو کولر ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اس طریقہ سے تو اس کو انشاءاللہ میں آپ کو اب سٹیچ کرنے کا بھی طریقہ جو ہے سٹیچنگ کا طریقہ تو اس کا بہت ہی ایزی میتھڈ ہے آپ نے سیمپل اگر پھٹی کے اوپر رکھنا ہے آپ نے وی پہ لگانا ہے جیسے بھی آپ نے لگانا ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں لیکن سب سے جو اس کا امپورٹٹ میتھڈ ہوتا ہے وہ اس کی کٹنگ ہے اگر آپ نے اس کو کٹ اپ کر لیا ہے تو پلیز اس کو آپ نے اسی طریقہ سے اپنی نیک پر رکھ کے ضرور پہلے ٹرائی کرنا ہے کسی کو دکھا لیں کہ یہ میں نے اپنی نیک پر رکھا ہے یہ سائز میرے پرفیکٹ لگ رہا ہے پھر میں اس کو کپلے کے اوپر پیسٹ کروں تو پھر آپ کا جس بھی سائز میں آپ بناوگی وہ بہت اچھا انشاءاللہ بنے گا